اور خاص طور پر آج کل کے طور کے اندر جہاں پر جاپس کی سکرسٹی ہے بہت جاپس کم مہمی ہیں لیمیٹڈ جاپس ہیں تو اس سنایریو کے اندر کے مسال کے طور پر آپ کو ایک اپورچنیٹی نہیں پل پاری جاپ کی کوئی بھی جاپ کی آپ کو اپورچنیٹی نہیں پل پاری تو بجائی یہ کہ آپ فری لانسنگ کی طرف جائیں ضرور یا یوٹیوب یا ان چیزوں کی طرف جائیں کانٹینٹ کریشن کی طرف جائیں لیکن کانٹینٹ کون سا کریئٹ کریں بھیٹ چال کے پیشے نہ مت پڑ جائیں کانٹینٹ وہ کریئٹ کریں آپ جو آپ کی اپنی نالج بیس کے اوپر ہے جو آپ کی اپنی سٹرنف کے اوپر ہے یعنی کہ مثال کے طور پر کہ ابھی بہت ملٹیپل یونیورسٹیز نے نا ملٹیپل ڈگریز کروانی شروع کر دیا ایک اگزامبل ساپفیر کے لیٹر لے لیتے ہیں کہ سائبر سیکیورٹی ہے اب اقدم سیک بہت ساری یونیورسٹیز نے ٹاپ یونیورسٹیز اور میڈیوکر یونیورسٹیز نے سائبر سیکیورٹی میں پروپر گریجویشن اس طرح کے چیزیں کرانی شروع کر دیا جس کے میں بہت زیادہ حق میں نہیں ہوں میں اس چیز کو زیادہ بریتر سمجھتا ہوں کہ آپ سی ایس کے اندر مثال کہ آپ کمپیوٹر سائنس کی بات کرے تو کمپیوٹر سائنس کے اندر آپ ایک اچھی ڈگری کر لیں سائبر سیکیورٹی ایک سبجیکٹ ہے کیا پتہ فیوچر کے اندر جا کے اتنے سٹرانگ ٹولز ڈیویلپ ہو جائیں اے آئی کے اس کے کہ آپ کے جو سائبر سیکیورٹی کا رول ہے وہ تجھ سے لیمٹ ہو جائے اور زیادہ پھر آپ کہا جائیں گے لیکن خیر اینیوئے اصل اس ٹاپک کے اوپر واپس آتے ہوئے اب مسائل کے طور پر ملٹیپل لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں اگر ہم ایک رف ایسٹیمیٹ بھی کرنا چاہیں تو کم سے کم دو ہزار لڑکے لڑکیاں تو کر ہی رہے ہوں گے نا اس وقت یہ ڈکھ دی بہت سیف ایسٹیمیٹ اگرم لے انفورچنیٹلی اتکی جاپ مارکٹ کیا ہوگی پاکستان کے اندر جاپ مارکٹ کیا ہوگی تھوڑے بہت بینکس رکھ لیں گے وہ بھی ہیڈ آفس کے حد تک رکھیں گے ہر برانچ میں تھوڑی رکھیں گے تھوڑے سے بینکس رکھ لیں گے زیادہ تر خپت ہوگی آزاد بندے رکوائیڈ ہیں پاکستان کے اندر ابھی تک تو ہارڈلی بہت کم کوئی سیکیورٹی کمپنیز ایسی ہیں جو کہ آپ کو آئی ٹی بیس سیکیورٹی کے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسلٹنسی دیتی ہوں جو یہ کہتی ہوں کہ ہم آپ کے پرمیسز کو یا ہم آپ کے سسٹم کو ہم ہیک پروف بنا کے دکھاتے ہیں ہم گیرنٹی کرتے ہیں کہ آپ کے سسٹم کون اس کو افورڈ بھی کون کرتا ہے نہ اس کی ڈیمانڈ ہے نہ اس طرح کی ابھی تک کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ چیزہ ہم کہتے ہیں کہ کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں پیسے دینے کی ہم عام طور پر تو ڈیٹا بھی بیک اپ نہیں کر رہے ہوتے صحیح طرح سے کیا ضرورت پڑی ہے اس کی کرنے کی وہ جب بیٹا اڑتا ہے تب جا کے خیال آتا ہے کہ اگر بیک اپ کر لیا ہوتا ہے نا تو بہتر اڑتا تھا یعنی کہ ہم لوگ اس کو ہم صرف اتنا کرنٹ پیسے تھوڑا سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں لانگ ٹرم کے اندر ہم اس کا ایڈوانٹیج نہیں دیکھتے تو انیوے اب ایسے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ ان کے لیے آگے جا کے فیچر پرسپیکٹیوز کیا ہیں اگر وہ نیرو ہو جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ جوب اگر ان کو اس میں نہیں ملی تو کلوز کسی بھی لائن میں ملتی ہے وہ دے چلے جائے لیکن وائی نوٹ کہ اگر وہ اس کی بیس کی اوپر اپنے ٹوٹوریلز بنانا شروع ہو جائے اگر آن لائن سائبر سیکیورٹی کی ایڈوکیشن دینے کی اوپر وہ ٹوٹوریلز بنانا شروع ہو جائے آن لائن بیسز کی اوپر کہ سائبر سیکیورٹی کیا ہوتا ہے لوکل لینگویجز کے اندر لوکل کانٹنٹ کے اعتبار سے سائبر سیکیورٹی کیا ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں آپ کی اس کو اچیو کس طرح کرنا ہوتا ہے آپ نے کن چیزوں کا خیال لکھنا ہے کن چیزوں کا نہیں آپ نے خیال لکھنا وہ پورا ایک ہے کہ سمپل لینگویج کے اندر اگر آپ کونٹینڈ اس کا جنریٹ کرنا شروع ہو گیا ایک لڑکا لڑکی ہے اس نے بائیو انفرمیٹکس کے اندر کیا ہے اب بائیو انفرمیٹکس یا بائیو ٹکنالوجی جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر جو ہم جاتے ہیں الٹرساون کرواتے ہیں اپنا کام کرنا ہے وہ ہیومنز ہیں اس بیس کی سرجری ہوتی ہیں اس بیس کی جتنی بھی ایکوپنٹ ہوتی ہے ریڈیالوجیس جتنے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں ایکوپنٹ کو اب اس کی بھی ڈگری کے اندر کافی لوگ گئے فیلڈ بہت اچھی ہے لیکن انفرشنلٹی پاکستان میں کپت کام میں ہوں کے نا تو وہ کیا کریں پھر ایسی فیلڈ کے اندر چلے گئے ہیں وہ کیا کریں کتنے لڑکے لڑکیاں ہیں انہوں نے جا کے نا مثال کے طور پر فیزیکس یا میٹس کی سیمپل لڑکی کر لی اب اگر وہ گھوم پر کے کیا سکول میں ہی جائیں گے تو وہ اپنے آن لائن کوئی اکیڈمی کوئی آن لائن ٹیوشن آن لائن کانٹینٹ جنریشن وہ کر لے اس میں ایک انتہائی انٹرسٹنگ چینل میں نے دیکھا تھا اور وہ سیمپل کیا تھا وہ ایک لڑکا ہے جس نے اپنے امریکہ کے اندر اس نے اپنے لان کے اندر یہ کہہ دیا کہ یہ جو نٹس ہوتے ہیں نا وال نٹس ہوتے ہیں اس نے وہ رکھے ہوئے تھے اور اس نے کہہ دیا کہ سکورل گلیریان ہوتی ہیں وہ آئیں گے ہاں پر پہلا چیلنج کیا ہے کہ میں نے یہاں پر رکھا ہوا ایک انچی جگہ پر رکھا وہ ہے اور ویڈیوز اس نے کیمرہ سیٹ کیے ہیں وہ گلیری آئی ہے اس نے آ کے ان کو خواک ہو کے چلی گی اگلے دن کا چیلنج کیا ہے جس کے اپنے میں رکھا ہوا تھا نا نیچے والی چیز تھی نا وہ روٹیٹ کرتی ہے وہ یعنی اس کے بعد جیسے کوئی پاؤں لگے گا مارے گی نا گلیری تو وہ روٹیٹ کرنا شروع ہو جائے گا تو ایک کے بعد دوسرا ہرڈل وہ ایڈ اپ کرتے جا رہے اب ایڈ اپ کرتے جا رہے ہیں وہ لڑکا ایوی نہیں کہا رہا وہ ہر چیز کے نا آپ کو فیسک سمجھا رہے ہیں ہر چیز کی ہر چیز کی وہ فیسک سمجھا رہے ہیں کہ اس کے اوپر جب اتنا ویٹ آ جائے گا تو اس نے یوں فلپ ہو جانا ہے اس نے الٹا ہو جانا ہے گر جانا ہے تو وہ ہر چیز کو نا اتنے انٹرسٹنگ ویٹ کے اندر اور اتنے فن ویٹ کے اندر کہ وہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں اس کے اندر پھر وہ اس کو چیلنج کو نا آلٹر کرتا ہے وہ سمجھا وہ فیسک سمجھا ہے اور وہ سمجھا ہے اس ایکسپیرمنٹ کے ساتھ رہے ہیں کہ میں نے نا مجھ کے لئے ہرڈلز کس طرح کرتے جانے ہیں تو اس طرح کا اتنا زیادہ انٹرسٹنگ کانٹنٹ بنائے جا سکتا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ کی فیلڈ اور آپ کی سٹرنٹ ہے نا جو بھی آپ کی آپ اس سٹرنٹ اور اس فیلڈ کا رہے کہ آپ کانٹنٹ جریئیٹ کریں نہ کہ ہر بندہ ہی جانا وہ سیاست کے اوپر بات کرنا شروع ہو جائے نہ کہ ہر بندہ صرف فیشن کی بات کرنا شروع ہو جائے یا ہر بندہ جو ہے نہ وہ بس ٹرائول لاغ ہی بنانا شروع ہو جائے ہر ایک ایک سپیشل لائزیشن ہوتی ہے سپیشل لائزیشن کی لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ وہ چیز کریں شیف کوکنگ والا ہو گیا فیشن والا الگ ہو گیا فرنیچر کا علیہ دا ہو گیا جو کیا کہہ سکتے ہیں اس سے ریل اسٹیٹ ہوتا ہے اس کے علیہ دا ہو سکتے ہیں ٹرائول لاغ علیہ دا ہو سکتے ہیں کانٹینٹ جنریشن کے لیے بھی آپ کو کریٹیو ہوں گے اور اپنی سٹینٹ کے اوپر رہیں گے تو آپ کے پاس ایک اپرچونیٹی ہے اور کیا پتا کہ آپ کے ایک بیس کے بعد جا کے آپ کی ایک پلیٹفورم مطلب بن جائے کہ آپ کو اسی بہانے جوب آفرز آ جائیں یا پروجیکٹ آفرز آ جائیں کہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ اس کے لیے جو اس کو کام کر سکتے ہیں بہت سارے لڑکے لڑکیاں ہیں جو کہ اسلامیک یونیسٹری ایسی جیونیسٹری سے نا وہ اصول الدین اصول الحدیث علوم الحدیث اور اس طرح کی ڈگریز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں اب ہم کیا کریں تو وائی نوٹ کہ آپ بکس جو ہیں اویلیبل بکس آپ نے اصول الدین اور یہ کر رہے ہیں ایرابک لینگویج کے لیے آپ ان بکس کے اوپر لیکچرز ریکارڈ کر دیں عام بندہ میرے جیسا بندہ جو ایرابک لینگویج نہیں جان سکتا سوائی یہ کہ سرسری جس سے بس تھوڑا بہت قرآن کا آئیڈیا ہو جائے اس کے بغیر یا تھوڑا بہت حدیث کا موضوع ہو جائے لیکن وہ لیول تو نہیں ہے نا کہ کوئی بھی ایرابک مجھے بک دی جائے اور میں اس کو پڑھنے اور سمجھنا شروع دوں میں تو ٹرانسلیشنز کا محتاج ہوں تو دھیر خزانہ پڑھا ہوئے ایرابک بکس کا یا دوسری لینگویج اس کے اندر بھی آپ ان کے بکس کے بلاغز بنانا شروع ہو جائیں چپٹر ون چپٹر ٹو چپٹر تھری اور اس کو ایکسپین کریں کہ یہاں پہ یہ بات ہوئی تھی سٹارٹ کریں اور جیسے سے آپ کا ڈیویلپ ہوگا جس طرح جس طرح آپ کا آڈینس ڈیویلپ ہوگا جس طرح جس طرح آپ کا سکل سیٹ ڈیویلپ ہوگا اسی طرح اس طرح آپ اس کے اندر نا پھر اس کو اور زیادہ رچ کرتے جائیں اس کو زیادہ اور زیادہ گرافکس کے ساتھ اور اس کو اچھے کیا کہہ سکتے ہیں اس کے ایکسپینیشن اور اچھے سیٹ کے ساتھ اس کو اور زیادہ ایکسپین کرتے جائیں تو اگر آپ صرف کریٹیو بھی ہونا تو انشاءاللہ آپ کے لئے اللہ تعالی راستے کھولتے جائیں گے انشاءاللہ